اللہ زی اللہ فی تواہدہی ودنا فی تفردہی وجلہ فی سلطانہی وعظمہ فی ارکانہی سلوہ بہوازی بلکل تمام حاضرین سادات اور مومنین شیعہ اور سنی بھائی لیپال امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرماؤ دواہ رب العالمین قدم قدم دے عجر عظیمتہ فرماؤ بنیان مدلس معاونین اور منتظمین دی سال دی محنت کریم رب اپنی بھارگاہ یکدہ سے شرف قبولیت کو پہنچا ایویڑھے ایوستیاں آستان تالے اور چہرے تا قیامت آباد الروشن راہ دعاوں نے قبولیت دا جو ذریعہ ہے اوہ سلوہ بہوازی بلکل صلی اللہ علیہ محمد اختصار جا جبلہ فضائل دا سلوہ مچانا اکبر نارے رسالہ یا رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ سندہ آباد سندہ آباد قردہ آباد قردہ آباد علیہ 내가 علیہ مشکل کیشار صلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہ حافظ بسم اللہ نیاز بھی نہیں دے تداد ہی نہیں دے دو لفظ رل دے مل دے امداغ آج تداد جو بیماریں مولا سیہاتہ تا فرماوے بالخصوص صادق حسین دی بیٹی تکلیف چھے مولا انہاں کو سیہاتہ کاملا آج تو آنا مور سننا لہے صحیح بلا یا رسول اللہ اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر یعنی کہ کافی مختصر جنادہ ہی تھا میں پڑھانے پہا اتنی مختصر میں فضائل نہیں پڑھا بلکہ میں کافی عرصہ تھی گئے میں اتھا حاضر ہوں تھا اکثر میں ایڈ کریں دا رہ گیا لیکن ہونہ یعنی کہ مقصد ہے جو بھئی جیڑھے ویلے حدیانتہ ہوں ویلے پڑھ دیا سے آج جیڑھے ویلے مایہ کے ہنائے پڑھا رہی تھے اسنا تا حکمے کو برابر رہ گئے ہیں میں ہون جنات وقت جملے سناما چاندہ ہوئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گھنٹے محمد مصطفیٰ دی نبوہ تین جرہا ٹائم گزرے اوہے پنتالی سو سال حضرت بھائی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام گال پہلے یہ ہوتا میں پجاوانا ہر بندے تھے آج جرہا ٹائم گزرے اوہے پنتالی سو سال چار ہزار تے پنچ سو سال پنتالی سو سال این پنتالی سو سال این شجر اچ کاؤن کاؤن پیدا تھے روحی رہ سانچا جناب محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ جناب عبداللہ عبدالمطلب حاشم عبدالمناف قسی کلاب مرہ قاب لوی غالب فہر مالک نظر کنانہ خزیمہ مدرکہ علیاس مزر نظر معود ادنان ہم یسا سلمان امت حمل قیدار اسماعیل ابراہیم علیہ السلام سلامت رہو وزدی رہو بھائی جان مولاتو کو سلام پنتالی آئے گری پنتالی سو سال ہے چھے سلامت رہو وزدی رہو پنتالی سو سال ہے چھے جو عرصہ بھائی جان میں دیسے اون عرصے دے اندار جنا جنا معزش شخصیتاں این دنیا چائیں میں اوہی دیسے ہیں ہوڑے کبھی یہ گالی تو میں وضاحت کیتی ونیا کہ کہیں قوم میں کوئی بندہ اہم پیدا تھی ونیا نا اہم فلا قوم دا نا ہوں دے نا تے تبدیل تھی ویں دے قوم دا نا ہوں دے نا تے تبدیل تھی ویں دے لیکن شجرہ ہو وہ ہی کوئے شجرہ ہو وہ ہی کو ہوں دے لیکن قوم دا نا تبدیل تھی ویں دے مثلا میں چلو جہاں بوضو تو کھڑا اتھائی کھاتے کہ لفظ چاہاں ایک او دورہ انہیں کو آلِ ابراہیمہ کیا گے جنا ابراہیم دا شجر اسماعیل پیدا تھے وَلَا اِن دی نسل کو اسماعیل یون نسلہ کیا گے شجرہ اسماعیل دے ویں جنا ادنان پیدا تھے وَلَا اِن قوم کو بنی ادنانہ کیا گے ادنانی قبیلے ویں جنا فہر پیدا تھے انہیں کو قریشہ کیا گے قریش دے خاندان اچھا ہاشمہ انہیں کو بنو ہاشمہ کیا گے جنا ہاشمے ویں جو تطہیر دے تلو پانچ آنج تھی بیٹھیں انہیں پنجے کو فاطمی آگیا ہائے ہاں ٹھار گئی پاک شجرے دے بھائی جان ناولا سلامت رکھے بسم اللہ میں نےو کہا رہا سلامت رو بھائی جان سلامت رو انہیں کو میں نےو کہا رہا مرشد انہیں کو اچھا میں نےو کہا رہا او بنی اسماعیلی ہو ہیں بنو ابراہیمی ہو ہیں بنی ادنانی ہو ہیں ہاں بنو فہری ہو ہیں قریشی ہو ہیں ہاش بھی ہو ہیں تے فاطمی بھی ہو ہیں لیکن لفظ فاطمی دا تلفظ ایسا ہے کہ قیامت تک فاطمی صدی دے رہے ویسا چونکہ کائنات نے فیصلہ کی تے کہ تطہیر دے چادر دے تلو پتہ لگے کہ سیاد اوہی جاندہ رشتہ بطول نہ جردہ بھی ہوا ہے جاندہ میری سینڈ میرا ہونے اصل مقصد ایک میں کوئی انگال دے ایر اچھیمنٹ لگے این آکھان میں کیا چاہاں دا میں شجرہ کیوں سنوڑا ہے میں اوہ پنتالیس سو سالے چامل یام شخصیتہ کو جسیم قبیلے دا مختلف طارف کو جسیم ایک دسلہ مقصود دا کہ این پنتالیس سو سال دے طویل ترین عرصے دے ویچے ہین شجرے دے ویچے اللہ ترائے عزاز رکھیں جنہیں باہر کہنے رکھیں اوہ تریے عزاز ہین قومے چھان سب تو سونھا جوانی ہی قوم دہا سخیوی ہی قوم دہا تے بہادوری ہی قوم دہا یعنی انہیں جہاں سو سلامت رہو ملکے ہائے دری این پنتالیس سو سال دے عرصے دے ویچے سب تو سونھا جوانی ہی قومے چھا سب تو سخیوی ہی قومے چھا سب تو بہادوری ہی قومے چھا چلویں کوئی ایوی پڑھ سکتوں اسرائی کی بیلٹیں اوہ میں ویسے ایوی پڑھ ہی دے عزاز شجاعت عزاز حسن عزاز سخاوت سونھے ایہان سخی ایہان بہادوری ایہان شجرہ فلاہون میں کوم پڑھ دیں دکت محسوس نہ تیسے جیڑھے ولے اے حاشمی سر وی دیہان اتو میں سارا رسندہ یا تلفوز کہ بھے کیا سری دیہان جیڑھے ولے حاشمی سر وی دیہان یہ تری عزاز بنو حاشم کنیہان عزاز حسن ہی قبیلے چھا سخاوت ہی قبیلے چھا بہادریویں ہی قبیلے چھا سخی کونہ سونہ کونہ بہادور کونہ رسن چا سابتون سونہ ابباس ابن عبد المطلبہ بہادور امیر حمزہ سخی جعفر تیانہ تری عزاز میں رسیتے ہیں بھائی جان تری عزاز سخاوت ہی گھارے چھائی بہادری ہی گھارے چھائی حسن ہی گھارے چھا سونہ بندہ ابباس ابن عبد المطلب سخی جعفر تیار بہادور امیر حمزہ میں آج ایک حدیث پڑھا چاہا حدیث حقصو سے یہ شرافت ابباس تم موضوع کونہ شاید وندہ پی میں موضوع کونہ وندہ نہیں پیا میں ایویں پندرہ سیکنڈ واسطے وندہ پیا تیولا ولیا عمزہ حضور جناہ میرا تیولا ولیا صحابہ کرامہ کے سائیں عرش الہی تک جو پندھ کیتے ہوئے تو حقوں نظارہ کیرا پسند آئے میرے آقا فرمائے اوہ تا عرشی کائنات اللہ دی بے مثال لیکن اللہ دے عرش دے سامنے جناہ میں گیا آنا اوہ میرے جگر تھر گئے جناہ اللہ دے عرش دے سامنے گیا مدنی کریم فرمائے میرے دل تھر گئے انہیں کہ عرش الہی دے رنگی نیاں سوہنے ہاں حضور فرمائے سب کا تے الہی دے رنگی سوہنے چاہنے کرے ہاں پر اصل مسئلہ پیائے انہیں کہ اوہ اصل مسئلہ تا نہ سوچا میرے آقا فرمائے جناہ عرش الہی دے میں سامنے کلام اللہ دا عرش لی ٹھمنا تے عرش دے پاوے تے میری دید پیئے امیز دے پاوے نہیں جناہ عرش دے پاوے تے دید پیئے حضور فرمائے میں جو پاوے تے لٹھے مکتوب علا قائمت الارش حمزت عرش دے پاوے تے لکھا کرہا محمد پتہوی امیر حمزہ چاچا تیرے پرشیر میدائے ہائی لری بھائی جان سلامت رہو بھائی جان سلامت رہو مولا سلامت رہے بسم اللہ ابھی ہور دوارے سمجھ جائیے میں جبلا کیا کہ سخیوی ہی قوم دہا سہنے ہی قوم دہا بہادری ہی قوم دہا بہادری اتنی ہنی نے دی بہادری دے کس سے اللہ آرش دے لے کھڑا ہے بہادری اتنی ہن اللہ نے اچھا میں لفظ عباس آدھا نا حالانکہ میں دی ہر ویل ہے ابن عبد المطلب یا کیے لیکن ہی نوجوان نے دی سرکار دے اللہ ہم دے پون دیئے اصل اچھ اے این عباس دی گال کو نہیں اے پنتالیس سو سال دے ویچ حسن آئے والا این نیوی ہوں عزاز آئی لیکن حالی میں شجرے کو تھوڑا بلندی تک تھی کھڑا چلو ایک لفظ آدھا میں کوئی معلوم تھی دے کہ این جملے دے کچھ نہیں بچے ودن وہیتا سارا ذکر سارا سال جائے سن دے او جائے عباس دی میں گال کھڑا کر دا او عبد المطلب دا پترے جناب حاشم دا پترے بڑے لکھے دوست نواز نے لفظہ کھانچان دا کہ عبداللہ ابن عباس جناب ابن عباس وہو وڈا موت بر راویے او دا پیوئے عبداللہ ابن عباس او عباس دی گال ہے او عباس کتنی سونا ہا چاہتے ہو سندے چرچے تے میں دفعہ رک گیا ایڈا وڈا قیمتی ٹائم ایڈا وڈا جلسے میں رک گیا کہ عباس کتنی سونا ہا دنیا کو پتہ ہی نہ لگے ہا اگر شابان دی چار نہ تھیں دینا دنیا کو پتہ ہی نہ لگے ہا کہ ابن عباس عباس ہے بڑے عبد المطلب کتنی سونا ہا پتہ کائنات کو ہوں لے لگے جیرے وے لے چار شابان کو غازی دے نور دا ظہور تھے نا ہیک بان ہی میرے مرشد غازی عباس کو وفا دے صحیفے کو سفید کپڑے چلپیٹ تھے غازی لجپال کو بان ہی چاہیے تے جت مسلح عبادت ہے ہیزارے قرار بیٹھے ہن ایوے غازی لجپال کو وانتے پیو دے حتھیں دے رکھیت لجپال امیر المومنین نے یدللہ ہی حتھیں دے اتے جنا پتر کو چاہتے نہ تے چاہتے ہانا اللہ تے میرے پیر علی نے اے منظر بنایا اے منظر انتا سرکے ترجمہ کی تیم کہ میرے پیر علی نے ہتھیں دے پیں گیتے غازی کو پہلا جھوٹا لیتے میرے پیر علی نے واہ واہ کیا بات ہے بھائی جان کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی جان سلامت رہو سلام میں نے کرا لالا آجا نتیجہ نہیں آجا نتیجہ نہیں میں نے کرا جانا میرے پیر علی نے اپنے سونے سونے ہتھیں دے پیں گیتے ہوتے ہیں غازی لجپال کو جھوٹا لیتے نہ کرسی و علوہیت تو کریم رب نے جو ڈٹھے اللہ کو منظر اتنا پسند ہے میرے کریم رب نے فرمائے کہ آسمان دے سارے دریچے کھول لیو آسمان دے دروازے کھول لیو جنہ آسمان دے دار کھول لیے نہ کرسی علوہی اپنے مہت کریم رب نے آرشانے کو خطاب کیتے اے ملو یا ملائکاتی و یا سکانہ سماواتی عرشی مخلوق زاویہ عبادہ چھوڑو تصویر تقدیز کو وقوف کرو میں دروازے آرش دے کھولیں دیکھنا در 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 د اہلی حق اہلی حق سلامت رو بھائی جان ملکے سلامت رو بسم اللہ سلامت رو میں نوکارا علی اپنی جوانی دے میں نوکارا چاہتا غازی دے نوکر بیٹھے آوے علی اپنے نگاہیں نل دیکھو علی اپنی جوانی دے اپنا بچپن آپ پہ بیٹھا کے دے دے اپنے اپنا بچپن علی آپ بیٹھا کھولے اے بانی اچھا چلو ہاروے لے اچھا سورو کنو پھروں نا یا اچھا گال کنو انتے انتے تھیوں بھولو جن تا ہک دی ہے چھ ساڑی جی راو کلے پھوندے ملیانتے میں دے بیا تے میں دے دا جو میں دے دا جو تسا میرے موزود نالے وی یا تسا آجے بھول لگے وے بانی جڑا غازی لجپال علی دے ہتھیں ترکھے بانی کہ یا علی مبارک ہووی تے وال وال دے مبارک ہووی اللہ پتری ڈی تی تے بال سہنہ ہی وڈا ہے اللہ پتری ڈی تی تے بال سہنہ ہی وڈا ہے غازی کو ہانڈا اللہ تے بیڑے پیر علی بانی کو آکے چلو اگر پتر سہنہ ہے تا نہ ہی سونہ دے نہ آتے عباس چال کے سا آئے 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 کیا بات ہے سلامت رو بسم اللہ یا علی سلامت رو یعنی کہ سب توں سہنہ عباس ابنے عبدالمطلبہ کامرے بنی حاش ابنے مانا سبنج دو یعنی حاش میں چند عباس مولا اوہ اتنی سہنہ جو اندے حسن تو متاثر تھی تے میرے پیر علی نے اپنے پتر دنہ ہوندے ناتے عباس رکھے ہوندے نام دے ہوتے ہیں عباس رکھے ہون کوئی بندہ مکے آوے ہا نا نتیجے تو پہلے انگال کو ایک دفعہ والا این رنگج پڑھا کوئی بندہ مکے آتے پوچھیا یار جیویں کعبہ جہی عمارہ تو دنیا اچھ نہیں جیویں کعبہ عمارہ تو ہیں جو سہنہ ہیں یہ میں مکے انسانی ویچ اتنی سہنہ کوئی ہے میں سہنے بندے دی زیارت کرنی ہے بندے ہیں کہ اگر سہنے بندے دی زیارت کرنی ہے ہی نا بھائی جان تو حاشمی محلے وائن پیا اوہ حاشمی محلے ٹوڑیا تھے پچھو بے بندے آکے اوہ آگے یار دشمنی میری وادگیے میں جنگ دے فانڈ سے کھڑیں کوئی بہادور بندہ ہی مکے چاہے اوہ آگے اچھا تو بہادور کو ملنے نہیں آکے تو ہی ہی دے پچھوانی اوہ ہی حاشمی محلے رہا دی بے بندے آکے میں اتنی مقروض آن جو میں گھر کو نکل دا مخروک مو رنگو ویڑھ میں دیئے کوئی ای ہو جہاد دار دکھاؤ کرزے لہے ونے انتبال ہیں واسطے کوئی چاہو یا کوئی سخی ہے اوہ کہ تو ہی حاشمی محلے وان جائے آکے سخی کو ملنے رہے اوہ کو اگر نے تو ہی حاشمی محلے وان جائے آکے سوہنے کو ملنے رہے تو ہی حاشمی محلے وان جائے آکے بہادور کو ملنے رہے اوہ کہ تو ہی حاشمی محلے وان سلوات پر سو بھائی دیا آمت ہے اوہ برشی اللہ اجبال بسم اللہ لیکن نتیجہ اجرا میں کو رحیم یار خانتیں پریشان کرے سے میں کو رحیم یار خانتیں پریشان کرے سے ازاد داریں ایڈی وڑی توجہ دیتی ہے ہونڈ تریے بندے ہاشویں محلے پوچھ گئے ایک بندے ہیں کہ یار میں سوہنے پندے سیارات کر رہی ہیں ہوں آگے تم او کنڈی کرکا او ایڈی ٹوڑی تے بے بندے ہیں میں سخی کو مل رہا ہے اچھا سخی کو مل رہا ہے تو جعفر تیار کرے بے بندے ہیں کہ میں بہادر کو مل رہا ہے اچھا بہادر کو مل رہا ہے تو امیر حمزہ کرے قوم ہکو ہے قبیلہ ہکو ہے خاندان ہکو ہے شجرہ ہکو ہے ازاز ترائن حسن بے پاس ہے سخاوات بے پاس ہے بہادری بے پاس ہے پن تالیس سو سال مسلسلی میں رہ گئے کہ ترائے ازاز ترین بندیاں کنے ہوں دے ہیں ایک بندہ سونہ ہوں دہا ایک سخی ہوں دہا ایک بہادر ہوں دہا میں کو غازی دے علم دے کا سامن پن تالیس سو سال دے بعد اللہ اپنے قانون کو تبدیل کی تے رجاب دی تیرہ جناتی ہے اپنے گھر کو نمہ در لاتے جلا نبی دے علم دا در علی بھیجے پیچھے آرش دے ملائکہ کو آدے جرے ازاز کھنجے وہ دے ہیں ان بہادری ہی کو انجو سلام بات رہا بسم اللہ کیا بات ہے سہی پیچھے علی لاجپال دے دور کوئی بندہ پوچھے پہلے پوچھے سخی کو مینے رہے بیادر بہادر واسطے بیادر سونے واسطے بیادر تیرا تیرا پیر علی آگیا سخی کو مینے رہا بے بندیا کے بہادر کو مینے رہا بے آکے میں سونہ دیتھے وہاں دیکھ رہا ہوں کہ تونے علی کو دیتھے پہلے بے بے در ہوں دیان پہلے بے بے در ہوں دیان پہلے بے بے در ہوں دیان جنا علی آگے نہ ہی جہا کوئی سخی ہے نہ ہی جہا کوئی سونے بھائی جان نہ ہی جہا کوئی بہادر ہے متہ کوئی بندہ آکھے آخری منٹے جو میں لفظ رکھنا چاندہ تھے میں سے تے پیغام چھوڑا چاندہ اونک بندے دی خاتے جہاں دل سوچی بیٹھے کہ شرافت عباس لفظیں دی بندشنال داد گی دیئے اتنی وڑا دعوی جو کتی کھڑے پنتالی سو سال دے بعد تری اے چیزاں ہکے بندے کنے کچھاں کی میں تھی گئے دعوی جو ہے کوئی دلیلی ہے آج دلیلی نہیں روشن شہنے دے سامنے دے وہاں چاندہ کہ لفظیں دا ہیر پھیر نہیں جنا علی آگے یہ سخی کوئی کہنے سخی بھی علی ہے سوہنا بھی علی ہے بہادوری علی ہے سبوت مگ دے ویتا سبوت رے وہاں چا سخی اتنی ہے منگانا لے ہک ٹائم دی روٹی مگی ہے اٹھے دی کتار دے دیتی ہے بہادور اتنے وار ہک کتی ہے کئنات دی عبادت ودھ گے سوہنا اتنے جنا نبی کابچ لٹھے آوازم دیئے ڈاڈ کے نان کے نللاؤ ہیرہ با جو اللہ لگنا بھائے ملکے ہاں نری سلامت رہاں مولا تو کو سلامت رہاں مولا تو کو سلامت رہاں بسم اللہ میں نو کر جنا علی سلامت جنا میرا پیر بسم اللہ پیچھے سوہنی علیہ سخیوی علیہ بہادوری علیہ کئنات کتنے تہوار ہیں کئنات کتنے تہوار ہیں دنیا دے مختلف لوگ منوید ہیں مسلمان دا خوشی دا نیئی دے اسا کو ادن رون دے کیوں اسا دو تاریخ بار رون دے کیوں ہیں بابِ اوری آجان تاریخ پڑھ رہا تاسا کو اکھیا جیدے کی میں ہی ہوئے اسا ہو مظلوم قوم ہیں ایک ساڑھے عیدیں دے نہیں ہی نقصان تھے ساڑھے عید دے نہیں ہی ہوئی عید ایک خوشی دا بھوک ہے بھائی مثلا عید ایک مشتر کا خوشی ہے پوری عالم اسلام دی مثلا عید ملاد و نبی ہے صرف شیعہ تو سنی منے دے باقی نہیں منے دے کچھ ایسے تہوار ہیں بے عقیدی آلیں منے دیں مثلا یومِ اشورے بے شک غم میں یا غدیر خوشی دیے صرف اصلا منے دے ہیں حیل و سندہ دے بھائیوی اتنی نہیں منے دے لیکن عید ہو لی ہیں اسلام دا بہتر فرقہ این عید دی خوشی دے اتفاق کریں دے اپنے علاقے کو آدھیں جنوبی پنجاب چہدے ہوئی چھ میاں والی تو گھنٹے رحیم یار خان ملتان میاں چنو تاک دا کم از کمیلا کہاں دے ساڑا بیلٹ غریبے ساڑا بیلٹ غریبے میں اتھائی مثال چلے وہاں این پورے پنڈالج میں سمیت کوئی بندہ ایسا نہ بیٹھا اسے جہندہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار مزدوری دی وجہ تو کراچی نہ ہوئی لاہور نہ ہوئی اسلام آباد نہ ہوئی یعنی ساڑا علاقہ غریبے این جملے کو اصلا زیادہ سمجھے دے کہیں بھیندہ بھیرا پورا سال ہی گھر نہ ولینا بھیر برداشت کی تیرہ میں دیا بھیند اتنی غریب ہوئے جو گھرے جو موبائل ہی نہ ہوئے تا چادر دے پاندے جو بھیرا دے موبائل دا نمبر لکھی وہ دی ہو دی ہے جنا عید نزدیک ہوئے کہیں رشتہ دار کو آ دی ہے میں کوئی میرے بھیرا دا نمبر ملا دی ہے عید آئی وہ دی ہے بھیند بھیرا جا منتا الہ دا مقام ترون کرے دی ہے مزدوری نوی لگی تا عید نا روی پر والا اگر مزدوری نوی لگی تا تو عید دا میں نو کرا بھائی جان عید دے دی بسم اللہ ہزار میرے بھیرا میں نو کرا سئی اگر کہیں بھیند دا بھیرا ہزار میرے بھی کھڑا ہوئے نا بھائی جان یعنی بھیند بھیرا کو موبائل تے ملتا کرے دیے تے کو کوئی نہ میں نہیں آ دی میں کوئی اید نہ دی بھی میں کوئی پچھ سے میں اقصد میں کپڑے کی دیا میں اقصد پچھلی رات بھیرا میں نے کولا تے جے غریب بھیرا بھیند کو عید لے وی چاہنا بھیند والدی واپس کر دے دیے چاہی ون بیمار رہ دی دوا کے لیے غریب بھیرا تو بھیری اید ہی نہیں کھن جب آئی جان آکھ ہاتھا کیا بقصدے ہزار میرے تے بھیرا کھڑا ہوئے بھیند فون کارتے سر وی دیے کہ والا اون بھیند دی اید نہیں ہوں دی کہتے بھیرا نال نہ ہوئے آج جملہ انہیں پالے دا پہاں چاہدہ انہیں بھیری کو مکارنے دے ہے تے بغیرہ تو مردہ رہ گئے کہ زنی بھیرا بیتے ہوئے ایبال لڑا رہ جو گئے نہ ہیں اے اتنی چھوٹے ہیں تاریخات یہ نہ چولا پاسکتے ہاں نہ چولا رہا سکتے ہاں واہ واہ سلامت رو میں نوکارا سیکھ میں نوکارا چاہتا سیکھ میں نوکارا بھائی جان سلامت رو جوانہ سلام پرسہ مکمل ہے یقین کرو اچھا میں دہورا دینا بھائی جان میں دہورا دینا کہ وحد دریاد ہی مرتے وحد دریاد ہی مرتے انہیں دو اچھا میں نوکارا ہر بھین دہ بھیرا ہزاریں میلیں تو آگے لیکن عید علی رات بھینڈی ساری رات رہ دے جان رہ گئے تلانی مسائبیں میرے سامنے ازادار بیٹھے ہوئے میرے بات ملکہ پاکستان دیا عظیم شخصیتہ تشریف فرمائیں اے غالباں ہو سکتے کہ سارے مزامین تو وڈا ہوئے اے مضمون اے شہزاد دی قائد علیہ دا مضمون ہے انہیں دی گرفتاری علیہ دا ہے ہارش دے گھر وڈنات شہادت تک یعنی کمو بیش ہکے مضمون کو چار زاکر بھی پار سکتے میں ہک ہک جملہ سڑاواں ہک ہک جملہ ہر حصے دے بھی چھو سڑاواں چاہا کتاب بھائی جان باہر لے ملک دی ہندوستان دے عالم دین نے اندھا ترجمہ کی تے جہاں دا ناؤن ساڑے علاقے مطابق رکھئے امتو اہل بیت امتو اہل بیت ان کتاب دنائیں انہیں مسلم بن عقیل دے بالین دی شہادت دے وچھک جملہ لکھے ہواں کے جیڑھے ویلے پیو دے باد جند بچامن دی خاطر جنگہ لے جگن ابن زیاد پیچھو ست سو گھوڑے سوار بھی دی اوہ دی دھار نکل گئی ہے جہاں کو پتہ آئی نے بالے دی امار کیا ہے میں نے سچا میں نے سچا جہاں گھارے جو پاکتی تھی وہ یہ چال ہی چال ہی نیپال نیترے چنڈا روے دے تے اے اوہ غریب ہیں جنہیں پیو دی لاش کو کوفے دے شہرے چکل دا دی سہا میں نے کہا رہاں بھائی جانے اے اوہ بالن جنہیں پیو دی لاش کو کوفے دے شہرے چکل دا دی سہا یعنی کہ پیو میں نے کہا رہاں سلامت رہو وزدے رہو اے ست سو گھوڑے سوار انہیں کو گھولان دی خاطر اور آج ہی ایک میں لفظہ کھان چاندہ پورے پنڈالج کہ آل محمد دے بچے ویچوں اے اوڑو واحد بالن جنہیں بچان دی کوشش کی تی ہے مثلا آدان مارنا یار ساکو ویچ چھوڑ کیا دیان سبندے پنڈ مارنا ساکو ویچ چھا تو کہیں کو وچے سیوں وگیتے ویچ چڑے سے مطا وکدے وکدے مدینے وان کھڑوں مطا وکدے وکدے مدینے وان کھڑوں سمجھنے پہوے نا اچھا وقت دینے آکے اگر وچے دا نا ہے تا ساکو زندہ کوفے دے حاکم کنے گھنجون حاکان دا مقصد ہے کہ جنہیں بچان دی کوشش کی تی ہے نا اے دوڑین جنگل دوڑین دوڑ دوڑتے جنا تھکین والا ٹورین ٹور ٹورتے تھکین والا کھڑ گین کھڑ کھڑتے تھکین تا بہگین بندہ بہہ ہی تا نہیں سکدا نا پوری رات تاریخ ہاتھ یہ بہہ بہتے جو تھکین نا نوہیں بھی راہ حکمے کو ہاں نا لہاں بلاد ریتھائی دراکلا جنگل ہاں ماتو نکھرے ہوئے ہیں نا پیوزی لاش کوفجلیتھی ہنے ہی دے باوجود ہی جنگلے سنتے نا ایک بشری تقاضہ رسنا چاہا بال دا پاسا گرم تھی وجہ نا ایک سائی بلا بچہ کروار تبدیل کرے دیں ونہا بھرا دا جو پاسا تھکے تھے کروار تبدیل کی تیس پھر چھو لکھا روھتے آدھے یار ڈر لگ دے میں کو کانڈ ناکار بسم اللہ وسط دے رہو میں کو کانڈ ناکار میں کو کانڈ ناکار ایک جملہ بھی آکھوں دے بعد آخری لفظ میں آخرے سام اے جو میں لفظ تو کو سنے دا پیا قیامت خیز جملے ست سو بندے انہیں کو گرفتار جنہ کی تے اے نندرج پہ ہیں جنہ ست سو گھوڑے سوارہ اے نندرج پہ ہیں سید تشریف فرمائے میرے بعد ہی پیر سید پہنڈ وستے تشریف گنے اپنے ٹائم ایج پرسے ایک لفظہ کھان چاندہ کم از کم میں این روایت کوں ڈاہ غلافچ لکات پڑھ دا پیا راوی آدے بچے ستے پہن چوگرد گھوڑے سوار کھڑے تھی دیں گے حق ملعون نے اپنی آمد اطلاع ستے بالیں کھڑی دیئے جڑا خوابچ ماں کھڑے دا پیا اکھ کھلی اس تا پیوں دا کھڑا روایت سنگی دیئے وے اگلا لفظہ کھا جڑے والے شہزادے گرفتار تھے نا ان ست سو گھوڑے سوار دے کمانڈر تو پچھے نے اے جو بچے انتے ترائے میل پندھے انہیں بس تے کیا حکم ہیں ہوا کہ ترائے میلے گھوڑے دے نال بھج دے جلے ترائے میلے بھج دے جلے ایسا گھوڑے ہاتے سوار ہیں بس جڑے مری جانوے دے پہن وہ بھج دے پہن جڑے مارا دے پہن وہ سوار ہن چنہ پانی پیتا ہو یہاں وہ سوار ہن صحابہ تاریخ لکھے ایک ایسا مقام ہے جو بھرا ڈھے پہ ویدہ بھرا پچھاتے والا اتحادے اٹھ سی بابے دے قاتل ان ظلم کرے سے نہیں نوجی جاتے جھنے بھرا والا تری چھے مرتبہ جانا بھرا جھنے نا اونو لیا کسی یار کوشش کر میں تکو چہیدہ صحابہ تاریخ لکھے بھرا بھرا دے صاحب نے ایوی بیٹھے جو میں نمازی تشہدہ جباندے نکے بھرا کو وڑے بھرا کے نکے بھرا گلے چبہ ہی پاتے وڑے بھرا کان ڈالے پاسوں ہتھ پا کے بھرا کو چاک دوراندہ ارادہ کتے تاریخ آدیے پہلے نکہ دہاندہ والا دوہائیں جھنے پہلے چھوٹا جھنے دہا بسم اللہ پیسے پہلے ایک جھنے دہا والا دوہائیں جھنے پہل چونکہ میں اب تدا تونی ذکر کیتا میں ایک ایک لاؤز پارتے ممبر بھائیاں دے حوالے کران چاہدہ جڈہ ڈوہیں بھرا جھن پین تے وڑے بھرا چھوٹے کو آکے کوشش کار کچھ میں زور لامہ ہتھا دا کچھ تو آواز آن دیا یار تو اپنی جند بچا میں کو ونیانڈے رو تے اکیس تے کو جنگا لے جو چھوڑا یاد ہی بھی جڑا امہ ٹرین دی پہی تیرا حط میرے حط تے رکھتے اکیس بچڑا رہ دا پائے تو وڑا ہی بھی ایک چھوٹا ہے تے کو جنگا لے چھوڑ دیوان قیامتہ لے دی جو غازی دی بھیڑ میری امہ میں کوہ کے میرا نکہ بال جنگلیں رولایا ہمیں آواز آن دیا تو وانی پیا میں آکو اقسام ماں کچھ نہ آکو میں بھاج نہ سکتا ہے واہ واہ سلامت رو وزدر رو میں دور نہ سکتا ہم ایک ملونہ کے شہزادے اگر ٹرنوے سکتے نہ ہی کسجوں آنے ہی کھبوں آنے راویہ دے شہزادے دی مدد نہ کیتی ہو ایسا ہک کھاتے ہک دے سارتے دو جھبے دے سارتے رکھ کے جو واغ چاہتی ہے کوئی ایسا اوکھا رنگ ہا ایسا اوکھا رنگ ہا جو چھوٹا وٹے کو ہدا میں دوران دے کوشش کریں نہ ہی کو آکو میرے وال چھوڑ میرے ہوتے حکم ہوئے میں ویسے محرم اچھ پڑھ دا اگر کوئی زاکر صاحب آگے تو ان کو گدھیا ہو میں آخری جملہ جی کوئی بھی ہے مقصد مولا امام حسین علیہ السلام دا زاکر مسافرے یا علاقے دا زاکر چونکہ خراما مناسب نہیں مجمد تاثرات میں رہ دا پیا کہ محسوس ہی دے کہ کوئی مولا حسین علیہ السلام دا زاکر او بھائی جان میں رک گیا اور تو سا اگلا جملہ سنو اگلا جملہ سنو بھائی جان ہارس دے گھر مہمان تھے ہارس دے گھر مہمان تھے تے ہارس دے گھر والی ڈو بستر بڑھیں پہلے بڑے بھراکوا دیے تو اتسا کوئی اتنی ڈر رہا ہوئے ہا امت دا جلدی دے نال سم گئے وات چھوٹے کو آ دیے توں اتسا ہم او ستا نہیں ہوا کے بچڑا میں جو تیرے واسطے اللہ دا بستر بڑھیں توں این بستر تے سمدہ کیوں نہیں مسلم دا یتیم بہاں باتتے آدھے ہیں بی بی اگر میں اپنے بھرا دے نال سمدہ توں میں کو مرے سندہ نہیں او آزان دیے تو الہدہ کیوں نے سمدہ کہ سمیں کو الہدہ سمان دی آدھا کوئی نہیں پہلے میں امہ دے نال سمدہ ہم بلا جلدہ سفار تکٹرے ہیں میں اپے دے نال سمدہ رہ گیا کوفے علی میں نے اپے کو جلدہ دا مارے اندے بعد میں پیور سمانتے اپنے بھیران الودہ سمدہ واہ واہ کیا بات ہے بھائی دام انہیں وقت شید اتنا وساط نہیں کہ میں مسائب لالا مکمل پڑھا پانیے مجلس تشریف فرمائے میں این مضمون کو آخری لفظاتے گھنوانیا دوہان دے ہاتھ اتھائین میرے کوئی ٹائم نہیں تے توں کوئی پہلی دفعہ سندہ پہیں چونکہ پہلے از ظلم کریں دہا شہزار دے ہاتھ اندے ہم اندے ہاتھ تھا تے رکھ ساران دے درمیان جڑا ہتھان دے دیوار آئیے نا این ملون نے شہزار دے سر دے امام لاتھنچا امام لہاں دے بعد ہکھی سے ڈلبہتے لوجھا اٹھے این رنگ جھٹر دے نا پہلے تا وڈے اکبار ہیاتا چھوٹا سامنے آئے نا چھوٹے کو غازی دی کا سامنے اور وڈے کو مرے دہا تھا چھوٹا پابندہ کچھ مداد نہ کر سکتا وڈے کو واہ واہ آجے آنکھوں تو وہاں اور ریمیز پناچہ جلی علامہ حسین بک جارے میں بھائی جان لکھیے آبازان دے وڈے بھرا دی دھار نکل گئے چھوٹے کوہ دے تیرے موہوے چھو خون دا ذوارہ کیوں جاریے آبازان دے آمدان خیر دی ہو بھی میرے دندان مبالک دوٹ گائی جدا دندان دانام وڈے دا محمدین نے مر گئے حکم مارتے ہیں کہ امام بے گیا پت نہ دیا اسلحہ چھوڑ کہا پاتے بھائی میں پتہلی امیدی نہ ہائی ایت ہے میں جو بھائی جان جہ رنگ جہ میں مضمون بان چھوڑے جہ رنگ جہ میں مضمون بان چھوڑے بھائی جان میں ہوں اٹھتے ہوئے پرسے کوں اٹھتے ہوئے پرسے کوں میں دا مزید سائن تو خرائد پن کے آخری جملہ آکنا چاہ آخری جملہ آکنا چاہ شاید دنیا دا پہلا بھی رہا کہ دو ہیں بھی رہا کٹھے مریدے رہ گئے ایک مریدہ رہ گئے تے دو چھا دہ دہ رہ گئے ہارے ساتھے جڑا میں من دریاتے گھن گیا آخری جملہ بھائی ہارے ساتھے جڑا میں من دریاتے گھن گیا بھی رہا میں دا ایک بینال ایڈا وڈا پیار رہا میں تلوار بلند کریں دا ہم کڑوں ہیں گردنا آمین جہان اور سر سے کہ میں ایک شہزاد دیکھوں کہیں اے چھے رنگ جو دور کتے مٹی تے بھنج پہ بھائی جان ریویتہ پڑھتے ہیں ریویتہ پڑھتے ہیں مدرک اندہ میں انتہ پڑھتے ہیں بھائی جان علی دی 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 مہرے علی دی 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 مہرے کہ تُوہا کو ازادار ہوں بنائے تُوہا کبیلہ اہلِ سنت دائے اور تُوہا دی کھوک پورے پنجال تو اتے بھائی میں دیئے آج میرے دیکھ جملہ آگئے اگر پڑھتا تاہی میرا جگر پڑھتے اگر لکیدہ تاہی میرا جگر پڑھتے ہارے سر ریویت کرے دے ہارے سر خود ریویت کرے دے ہواں کے ایک شہزادے کو جنا میں قتل کی تینا ہوندہ سر میں لکا کے ہونکہ جنا این پاسے لٹھے کہ میں لٹھے ہیک شہزادہ میں ماری ہاں دوجہ میں کو نظر نہیں آیا ہیک شہزادہ میں ماری کرہا ہم دوجہ میں کو نظر نہیں آیا یہاں کے پہلے اتھ گیاں جت میں سر لکا ہے وقت میں اتھ گیاں جت نماز پڑھئے وہاں کے وقت نال نال میں جھائیاں لٹھین میں کو بال نظر نہیں آیا یا اچانک رومر دی آواز آئیے وہ دے ان رواق کو سودہ سودہ میں چڑھ گیاں تب بھیرا بھیرا دی لاش دے نال ستا پیہا رو رو تے پیادا پچھلی رات تاہ دا ہوا تیڑے بغیر میں کو نیدر نہیں آن دی میں نہ کرا بھائی جان رو رو تے پیادا پچھلی رات میں نہ کرا پچھلی میں نہ کرا وہ پچھلی رات تاہ کیا ہوئی تو نال نس میں نہ کرا پچھلی میں نہ کرا پچھلی رات تاہ دا ہوا ہے تیڑے بغیر نیدر نہیں آن دی وَسَا يَعْلَمُ اللَّذِينَ غَلْتُ حَيْا اللَّهِ مَوْلَا مَسْتَرُونَ ماشاءاللہ سارے ملک پاکستان دے عظیم بضا خان آردل ازی شکسیت